ان کی کوئی بھی کتاب نہیں لے نہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی دو چار دن ہوئے ہیں ایف پی ایسی نے سیمپل پیپر اپلوڈ کی ہے نمان حالت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ سیمپل پیپر ایف پی ایسی کا بعد میں آیا ہے لوگوں نے بکس پہلے پبلش کر دی ہیں اب میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ ایف پی ایسی والے بھی کہہ رہے ہوں گے کیا سٹوڈنٹس کو بے وقوب بنا رہے ہیں وہ بھئی سیمپل پیپر تو گیا ہی نہیں اور علی رضا اندازہ لا وہ کہنے ہے جی کتابہ ساڑی ہیں تو سی لے لگو پہلے ہوتا تھا غریب تباہ دے اب تو بیچارہ سی ایسی کا ایسپیرنٹ بھی تباہ دے تو نمان آپ نائلہ آپ کچھ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ سر تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں ہم لوگ نئے ہیں دیکھیں ہاں سب سے پہلے تو نائلہ صدق تینکیو تو ایسا ہے کہ ہم انشاءاللہ سکریننگ کی بھی تیاری کریں گے اور میں آپ کو سکریننگ کی تیاری بھی چپٹر وائز کرواؤں گا ٹھیک ہوگی راش نمبر وان ہم سکریننگ کی تیاری بھی چپٹر وائز ہی کریں گے میرا انٹرودکشن یہ ہے کہ I did my masters in international relations from قائدی آزم یونیورسٹی ایمفل آئی آر میرا قائدی آزم یونیورسٹی سے ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے میں نے comparative study of religion میں جو ہے وہ میں نے دو دفعہ پی ایم ایس پنجاب qualify کیا تھا اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پی ایم ایس پنجاب میں نے qualify کی ہے جس کے اندر negative marking ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس سے MCQs کی تیاری کریں گے کہ آپ کی پی ایم ایس کی بھی تیاری ہو جائے اور یار دیکھیں اب ہم سکریننگ کی تیاری کر رہے ہیں css level کی تو آپ کو پتا ہے نہ کہ css کا exam جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے انانومان اب css کی سکریننگ کی تیاری ایسی ہونی چاہیے بلکل ہوگی ہے نا css کی سکریننگ کی ایسی تیاری ہونی چاہیے کہ پھر میں کہتا ہوں یار ہم hundred mark qualify کریں ہم اس کے لیے بھی qualify کریں ہم اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیاری کرنے نا جی نائلہ پوسٹنگ اس وقت پرائم منسٹر سیکٹیریٹ میں ہے تو نوہ میں میں دو سبجیکٹس پڑھاتا ہوں وہ ایک پنجابی ہے اور دوسرا islamic studies ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یار دیکھیں آپ لوگ journal science and ability بھی پڑھ رہے ہیں انگلیش بھی پڑھ رہے ہیں میت بھی پڑھ رہے ہیں تو زبیر تیاری ایسی ہونی چاہیے نا کہ بندہ کہے جی اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایف آئی اے کی بھی تیاری ہو جائے بندہ کہے کہ آئی بی کی بھی تیاری ہو جائے ساتھ ہی ساتھ جس طرح آج کل انسپیکٹر کسٹمز کی بھی پوسٹس آئی ہوئی ہیں بندہ کہتا ہے اس کی بھی تیاری ہو جائے ایسے ہی ہیں نا کیونکہ جب ایک بندہ بڑے exam کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو پھر چھوٹے موٹی ٹیسٹ تو پاس ہونے ہی چاہیے اور ایم سی کیوز پڑھنے کا فائدہ بھی یہ ہے آپ لوگوں کو رینڈم پڑھنے کے لیے جب تک بکس نہیں آتی ایم سی کیوز میں شیئر کر دوں گا نو وریز آپ لوگوں کو تمام ایم سی کیوز مل جائیں گے ایون کے جو پہلے کی پوسٹیں آئی ہوئی تھی ان کے بھی ایم سی کیوز مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ سر ہمیں ڈیٹا کا ساہاں سے ملے گا نو آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی وہ یار ویڈیو بس تسری گھبرانہ نہیں ہے زبیر انگلیش کی کلاس بھی ہوگی اس میں لفظوں کی فارمیشن کیسے کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھیں گے باقی رہی بات کہ جب تک کوئی مارکیٹ میں بک نہیں آتی میں نے بلکہ کہ کل بھی اپنی کلاس میں لنک دیا تھا آج پھر دے دیتا ہوں کہ آپ ایم سی کیوز وغیرہ پاسٹ پیپرز کے پڑھنا شروع کر دیں اور یہ ہی ہمارے لیے یہ سب سے بیس ٹائم ہے دیکھیں آپ لوگوں کو آئی ڈیا ہے نا کہ سی ایس ایس کے جب ہم نے سکریننگ کی تیاری کرنی ہے تو یار بندہ سب سے پہلے پاسٹ پیپرز کے ایم سی کیوز پڑھنا شروع کر دیں نا بیس بیس سالوں کے تاکہ جب تک مارکیٹ میں کوئی کوالیٹی بک آتی ہے تب تک ہمیں فائد یوں نو ویری ویل کہ آئی آر کی ایک فیمس ٹرم ہے اولڈ وائن ان نیو بوٹل پرانی بکس ہیں مو اٹھا کے پرانی بکس اٹھائیں اور بچوں کو کہا کہ یہ سکریننگ کی کتابیں آگئی ہیں آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں او بھئی آپ کے ایم سی کیوز تو وہ اسی لیول کے تھے نا ہمیں چاہیے کہ جب تک کوئی اچھی کوالیٹی کی بک نہیں آتی اوکے فائن میں آپ لوگوں کو وہ پاسٹ پیپرز کے لیے لنک دے رہا تھا کہ آپ وہ وہاں سے لے لی جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پاسٹ پیپرز کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے تیاری کریں گے جب ہم بات کرتے ہیں کمپیرٹیو سٹڈی کی تو کمپیرٹیو سٹڈی آف ریلیجن کا سلیبس ہے ایک پراپر ایکزیمینر نے کلیرلی ڈیفائن کر دیا ہے کہ جی سبا آپ کو بلکل مل جائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا جن جن لوگوں نے کمپیرٹیو سٹڈی آف ریلیجن آف کیا ہے آپ کے ایم سی کیوز انگلیش میں ہوں گے اور وہ اسی سلیبس میں سے بنیں گے اچھا کمپیرٹیو سٹڈی آف ریلیجنز میں جب ہم ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کے اندر ایکزیمینر پوچھتا ہے ریلیجن ریلیجن کے پرسپیکٹیو آپ کو پتہ رہا تھیالوجسٹ ہیں وہ اس حوالے سے کیا ڈیفینیشنز دیتے ہیں اسی طرح کچھ سوشیالوجسٹ ہیں ان کی ڈیفینیشنز ہیں about ریلیجن اس حوالے سے پوچھ لیتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے ریلیجنز کی ہسٹری وغیرہ کہ کون سا ریلیجن کب بنا تھا اس حوالے سے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپن نہ ہو بالکل اوپن ہے آپ اس میں دیکھیں گے نا وہ گوگل ڈرائیو لنک اس میں تو وہ بکس بھی پڑی ہوئی ہیں ساری اچھا تو ہندوئزم ہے آپ کو پتہ نا اسلام کے علاوہ باقی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ تمام کا اتفاق ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا ریلیجن جو ہے وہ ہندوئزم ہے کہتے ہیں نا ہندوئزم ہے اور پھر ہندوئزم کے حوالے سے اس کی کچھ تاریخ ہے فار ایزمپل آپ میں سے جن جن لوگوں نے کمپیرٹیو سٹیڈی آپ کی ہے وہ اور باقی تمام لوگ بھی اب انفرمیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے ہندوئزم کوئی پروپر ریلیجن ہی نہیں ہے ہندوئزم ہندو دھرم پروپر کسی مذہب کا نام نہیں ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا اصل نام کیا ہے ہندوئزم کا اصل نام کیا تھا بھلا ہندوئزم کا اصل نام تھا ساناتن دھرما شراز ساناتن دھرما اب آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے اور ایم سی کیوز میں پوچھا بھی جاتا ہے میں سپیل کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں یہ ہندوئزم کا پرانا نام ہے ہندوئزم پروپر کوئی ریلیجن نہیں ہے بلکہ اس جیوگرافیکل ٹیریٹری میں رہنے والے لوگوں کو ہندو کہا جاتا تھا کہ جو ہند مہا ساغر کے گرد رہتے ہیں پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوئزم ہے تو اس کے اندر سکرپچرز دو طرح کا ہوتا ہے تاہرہ ہندوئزم میں سکرپچرز دو طرح کا ہوتا ہے ایک اس کے اندر ہوتا ہے ریویلڈ جسے ہم کہتے ہیں الہامی ایک اس کے اندر ہوتا ہے ریویلڈ الہامی اور دوسرا اس کے اندر ہوتا ہے سمرتی جو انسانوں کا لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہندوئزم میں دو طرح کی کتابیں ہیں ایک ہے سمرتی اور ایک ہے شروطی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چار مختلف قسم کی کتابیں ہیں شاید آپ لوگوں نے یہ کبھی نام سنے ہو رگ وید اتھر وید یجر وید سما وید یہ چار اہم کتابیں ہیں ہندو دھرم کی یہ جس بک کے آخر میں وید آئے گا نا واو یہ دال وید وی ای ڈی ویداس بھی اسی لیے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ ہندوئزم کی بکس ہیں اچھا پھر ہر مذہب کے اندر میں کچھ اقائد کا تصور بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں کچھ اقائد ہوتے ہیں ایسے ہیں نا جیسے اسلام میں ہیں ہمارے پانچ اقیدیں ہیں اسی طرح ہندوئزم میں بھی کچھ اقیدیں ہیں دھرما کا ہے کرما کا ہے آپ نے سنا ہوگا کئی مسلمان بھی کرما کے اوپر بیلیف کرتے ہیں آپ نے سنا نا کرما ریٹرنز بیک کئی لوگ کہتے ہیں کہ کرما انسان کے پاس لوٹ کر آتا ہے پلٹ کے آتا ہے یہ بسیکلی ایمن ہندوئزم کا اقیدہ ہے یہ اسلامی فیت نہیں ہے یہ ہندوئزم کا اقیدہ ہے اسلام ہمیں صرف اس حوالے سے بتاتا ہے کہ جو کچھ آپ دنیا میں کرتے ہیں آخرت میں اس کا پورا پورا عجر بیا جائے گا کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے نہیں شہزاد ابھی اسلام کے حوالے سے بھی بتاؤں گا میری کلاس میں مائنورٹی کے سٹوڈنٹس بھی ہیں تو ان کو بھی اڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے نا اور یہ پھر انفارمیشن ہے آپ کو بھی کام آئے گی تو یہ پھر زویا ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سرہ ان اقائد ان کی تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہندویزم میں خدا کا کیا تصور ہے آپ کو پتہ ہے انیشیلی ہندویزم میں بھی ایک خدا کا تصور تھا ایمن ایسے ہے نا کہ انیشیلی ہندویزم میں بھی ایک خدا کا تصور تھا اور ہندویزم میں جو خدا کا تصور تھا برہما برہما باقی پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے فردر سب گارڈز بنے ہیں اچھا جس طرح مسلمانوں میں فرقے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی فرقے ہیں تھوڑا تھوڑا اس حوالے سے بھی ایم سی کیوز بنتے ہیں کہ فرقوں کا بانی کون تھا کس کی بیس پر شروع ہوئے پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہندویزم میں کاسٹ سسٹم بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہندویزم میں کاسٹ سسٹم بھی ہے بڑا مشہور کاسٹ سسٹم کے جو ایشور کے سر سے بنے ہیں ان کا نام کیا ہوتا ہے برہمن جو اس کے بازوں سے بنے ہیں دیار کشتریاز ویریئرز پھر جو ایشور کی بیلی سے بنے ہیں سمن وہ ہیں ویش اور جو ایشور کے پاؤں سے بنے ہیں وہ ہیں شدراز اچھا دیکھیں یہ مت سوچیں آپ کے یہ تمام انفارمیشن صرف نون مسلم کے لیے ہے بینگ مسلم ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ اگر ہنڈرڈ مارکس کی کوئی بھی ویکینسی آتی ہے تو آپ کم از کم اپلائی کرنے کے تو قابل ہوں سی ایس ایس میں بار بار پڑھنے کا فائدہ تھوڑی ہوتا ہے بندہ ایک دفعہ پڑھے کوئی بھی ایگزیم آئے بندہ کہے جو بازوں سے بنے ہیں وہ ہے کھشتریہ اس لیے انہیں ویریئرز بھی کہا جاتا تھا فائٹرز اس کے بعد پھر ہندویزم میں کچھ ریوائیولیسٹ مومنٹس آئی ہیں آپ ایون کے اس کے پاسٹ پیپرز دیکھیں گے نا سی ایس ایس لیول کے تو اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ آریا سماج کا فاؤنڈر کون تھا اور سوامی دیانند نے کون سی فیمس مومنٹ سٹارٹ کی تھی تو ہمیں اس حوالے سے بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہندویزم میں آپ کو پتا نا حفظہ سب کانٹیننٹ میں ریوائیولیزم آف ہندویزم کی بات کی گئی تھی جب کانگریس منسٹریز بنی تھی تب بھی بلکل تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں کس طرح کے ہمارے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں جیسے ہیں نا ویدانتہ نیو ویدانتہ یہ کچھ ہندویزم میں ریوائیولیزم کی مومنٹس تھیں اب ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کمپیرٹیو سٹیڈی میں سیکنڈ نمبر پہ بودھزم کہ بودھزم کا فاؤنڈر کون تھا آپ کو پتا ہے گوتم بودھ کا اصل نام کیا تھا کئی دفعہ یہ تو ایم سی کیوز میں پوچھا جا چکا ہے ایون کے ہمارے سی ایس ایس کے ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا چکا ہے آپ لوگوں کو تھوڑسا آئیڈی ہے گوتم بودھ کا اصل نام کیا تھا سیدھارتہ اب یہاں تمام لوگوں کو یاد رہے گا کہ اس کے گوتم بودھ کا جو ریلیجر اپنا ریال نیم تھا سیدھارتہ گوتم اچھا اسی طرح سیدھارتہ ان کا ایک لکب ہے سیدھارتہ رملہ کیا ہے ان کا ایک ٹائٹل ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے فاؤنڈرز کے بہت سارے لکب ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہالی پروفیٹ پیس بھی اپاؤن ہیم کے بھی بہت سارے لکب ہیں ایون کہ آپ لوگوں نے مساجد کے اندر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ ان کے بہت سارے نام بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں سیدھارتہ گوتمہ کا ریال نیم تھا ساکھیا منی سیدھارتہ بودھ کا ریال نیم کیا تھا ساکھیا منی آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا سیدھارتہ گوتمہ کا اصل نام تھا ساکھیا منی سمجھ آئیے اس لفظ کی ساکھیا منی was the real name of گوتم بودھ اور یہ یہ نے میں نے سب لوگوں کو بتا دیا ہے یہ دیکھیں ساکھیا منی was the real name of گوتم بودھ اور اور according to اقبال اقبال considered him as a prophet کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن میں تو صرف twenty six prophets کا ذکر آیا ہے تو اسی لیے پھر کئی لوگوں کا خیال ہے کہ میں بھی یہ بھی prophet ہی ہوں کیونکہ ان کی جو ریلیجیس بک ہے اس کا نام ہے ٹری پٹاکا عدیلا بودھزم کی جو ریلیجیس بک ہے نا اس کا نام ہے ٹری پٹاکا وہ دیکھیں آپ سکرین کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے ٹری پٹاکا کے اندر گوتم بودھ کے حوالے سے جو prophecies کی گئی ہیں اور گوتم بودھ کی جو prophecies ہیں اس میں ہمیں last prophet کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے تو اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی prophecies اگر آخری نبی کے حوالے سے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ maybe he was also a prophet تو آپ کو سمجھائی کہ گوتم بودھ پھر ان کا ریل نیم پھر اسی طرح اس کے سکرپچرز اور یہ ٹری پٹاکا کے حوالے سے ایم سی کیوز آتے ہیں خاص طور پر کمپیرٹیو سٹڈی کے ایم سی کیوز میں کہ یہ کون سی لینگویج کا لفظ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹری پٹاکا پالی زبان کا لفظ ہے پی اے ل آئی ٹری پٹاکا پالی زبان کا لفظ ہے پالی بیسیکلی ایک جو ہے وہ انڈو آرین لینگویج تھی سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی یہ اس زبان کا لفظ ہے ٹری پٹاکا آج کل بھی ساؤتھ ایشیا کے لوگ اس لینگویج کو بولتے ہیں پڑتے ہیں اس لینگویج کا استعمال کرتے ہیں یہ اب آپ نے ایم سی کیوز تھوڑے سے یاد رکھنے آج کمپیرٹیو سٹڈی میں مریم اسلامیت والوں کو یہ ایم سی کیوز اور ان کی زیادہ ڈیٹیل بے شک نہ بھی پتا ہو لیکن یار ہمیں تھوڑا بہت انفو دوسرے ریلیجن کے حوالے سے ہونی چاہیے نا آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ 2006 میں آیا ہوا تھا کہ گوتم بودھ کا جو اوریجنل نام ہے وہ کیا ہے تو اب آپ دیکھیں یار اس کا اسلامیت سے کوئی تعلق تو نہیں لیکن پھر بھی ایم سی کیوز آتے ہیں تو ہمیں ذرا تھوڑی بہت انفرمیشن ہونی جاہیے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ بودھزم میں بھی ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں ان کا کون جو ہے وہ فاؤنڈر ہے اور یہ کس کس علاقے میں زیادہ اس کو پریچ کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر جوڈائزم تو جوڈائزم آپ کو پتہ کون سی قوم کا مذہب تھا یہودیت کون سی قوم کا مذہب ہے یہ بھی ہمارا سی اس اس میں اسلامی سٹیڈیز کا ایم سی کیو آیا ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ایم سی کیوز ذرا عام ایم سی کیوز سے تھوڑے سے اپر لیول کے ہوتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ یہ جو گیٹ جی آری کے ایم سی کیوز ہیں یہ اس سے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں یہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں واریگو اسلام بنی اسرائیل ویسے آپ کو پتہ ہے اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے یہ تو تحصیل دار والے ٹیسٹوں میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے اب آپ اندازہ لگائیں ہماری قوم اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی انہیں یہی نہیں پتا کہ یہ کس کا لقب ہے اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کا لقب ہے آل یاکوب کو آل اسرائیل کہا جاتا ہے حارون اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جوڈائزم کیسے بنا پراپر پھر جو ریلیجیس بک ہے اس کا نام ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ تورہ کا لفظی معنی کیا ہے اسی طرح اس مذہب میں بھی کچھ ریلیجیس فیسٹیولز ہیں کچھ ریلیجیس ورشپ ہیں جیسے اسلام میں ہم کہتے نا کہ رمضان کے روزے ہیں اسی طرح اس میں بھی ہیں اور اسلام میں عید کا تصور ہے اس میں بھی ہے اسی طرح اسلام میں نماز کا کنسپٹ ہے تو جوڈائزم میں بھی نماز کا کنسپٹ ہے آپ کو بتائیں کہ جس طرح مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے یہودیوں پر کتنے نماز فرض ہیں کوئی آئیڈیا ہے آپ کہ جس طرح مسلمانوں پر تو پانچ نماز فرض ہیں ایزم میں تین نمازیں جو ہے وہ فرض ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے تو یہ لوگ بھی ورشپ کرتے ہیں ویسٹرن وال کی طرف مو کر کے پتہ نہ آپ کو اسے دیوار گریہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرف یہ لوگ روتے ہیں رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں جیسے مسلمان خانہ کعبہ میں رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کے لیے جو ریلیجیس گیدرنگ کا سب سے بڑا موقع ہے وہ ویسٹرن وال کے پاس اس کے بعد پھر ایمن ہم دیکھتے ہیں جیوڈائزم میں بھی ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں جیوڈائزم کی بھی ڈیفرنٹ مومنٹس ہیں کچھ آرثوڈاکس جیوڈائزم میں آتے ہیں کچھ کنزرویٹیو ہیں بلکل علیم تو اس طرح سے پھر ہم جیوڈائزم کے حوالے سے بھی پڑھ لیں اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی اور وی ٹاک آباوٹ کرسچینٹی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے امیر کرسچینٹی کرسچینٹی کیا ہے یہ بھی ایک مونو تیسٹ ریلیجن ہے اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بڑا مذہب کرسچینٹی کو کہتے بڑا کہ اسلام کی باقی تعلیمات کیسے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کا کیا کنسیپٹ ہے اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں بھی ریفرنٹ سیکٹس ہیں سنی ہیں شیعہ ہیں اور خارجی تھے موتزلہ تھے اچھا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خارجی فرقہ آج بھی دنیا میں ایجزسٹ کرتا ہے اور ان کی کس ریاست میں حکومت ہے خارجی فرقہ آج بھی ایجزسٹ کرتا ہے اور ان کی حکومت بھی ہے ان کا مورڈر نیم ہے عبادی فرقہ اور ان کی حکومت امان میں تو نہیں نہیں آئی اس آئی اس نہیں سلمان امان میں ان کی حکومت ہے عبادی فرقہ ان کو کہا جاتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کنٹیمپریری اسلامی مورمنٹس جو سٹارٹ ہوئیں جیسے عرب سپرنگ بغیرہ حکیم اس میں سے بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ امسی کیوز بن جاتے ہیں پھر اس سے پہلے کی تھی ایران میں ریولوشن آیا تو کون لے کر آیا اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلافی مورمنٹ کس کی وجہ سے چلائی گئی ترکی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح اللہ گولن کی حکومت ان کی مورمنٹ سوری کس طرح سے کام کر یہ کچھ ہیں ایم سی کیوز کے ایریاز اسی میں سے بنے گا اور کلیرلی ڈیفائن کمپیرٹیف سٹیڈی میں اب اس حوالے سے کوئی کنفیوزن ہے تو پوچھ تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہوا آپ کو کہ کس طرح سے ہمارے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اچھا کچھ سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں سر یہ متظلہ کون سا فرقہ تھا سبا متظلہ عباسیوں کے دور میں ایک فرقہ تھا اور یہ بڑے نا فلوسفیکل کوئسچنز کیا کرتے تھے ان کے فلوسفی پر مشتمل ہوتے تھے کہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالی کس طرح کا وجود رکھتے ہیں قرآن الفاظ ہیں اللہ کے یا مخلوق ہے تو یہ ایک پورا فرقہ تھا جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ حسن بسری کا دور تھا تو عباسی دور میں اس وقت یہ فرقہ اپنے عروج پر تھا ہمارا چیپٹر ہے فار اگزیمپل انٹرڈکشن ٹو اسلام تو اس میں ہم اسلام اسلام کا بیسک معنی بیسک مفہوم ٹیچنگز آف اسلام کے حوالے سے دیکھتی ہیں کے میکسیمم ایم سی کیوز بنائے جاتے ہیں اور اب نہیں ہیں شاہ بانو یہ عباسی دور میں ہی اس کے بعد پھر اس میں ہم پڑھ لیں گے ہمارے ایم سی کیوز بنتے ہیں اسلام کی بیسک تعلیمات کے حوالے سے آپ کو پتہ نا کہ کتنی مسلم سٹیٹس ہیں کتنی ایسی سٹیٹس ہیں جن کا جن نے افیشیلی ڈیکلیئر کیا ہو ہے اپنا سٹیٹ ریلیجن اسلام جیسے پاکستان ہے ایران نے ڈیکلیئر کیا ہو ہے ایسے ہے نا پھر اسی طرح اب افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایمیریٹ کے نام سے ہے شابش تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں مسلم سٹیٹس کی تعداد کتنی ہے اور کتنی سٹیٹس ہیں جنہوں کے لیے ہمارے میکسیمم ایم سی کیوز فارس ٹو چپٹر سے بنتے ہیں کیونکہ پورا اسلام گھونتا بھی انہی دو کے گرد ہے پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ اسلام دین ہے تو دین کا کیا معنی ہے قرآن میں کتنی دفعہ دین کا ذکر آیا ہے پھر اس میں ہمارے ہیں اسلام بلیوز ہمارے عقیدے ان کے حوالے سے ایم سی کیوز بنتے ہیں عقیدہ توہید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت پھر فرشتوں پر ایمان پھر ہالی بکس پر ایمان ان میں سے ہمارے میکسیمم ایم سی کیوز کیسے بنتے ہیں کہ ماروخ ہم دیکھیں گے عقیدہ توہید اللہ تعالیٰ نے توہید کو کیسے الیابوریٹ کی ہے کن کن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے توہید کو ان ڈیٹیل الیابوریٹ کی ہے سورہ اخلاص ہے اسی طرح وہ پھر پوچھ لیتا ہے کہ ان صورتوں کے کیا معنی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توہید کی اقسام کتنی ہیں آپ لوگوں کو پتا توہید کی کتنی اقسام زد ہے اکثر امسی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ توہید کس چیز کی زد ہے شیر کی زد ہے پھر اسی طرح جب ہم رسالت کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے مختلف پیغمبروں کے حوالے سے بھی امسی کیوز بنتے ہیں جیسے خلیل اللہ کس کا لقب ہے ہمیشہ سوال آتا ہے کس کا لقب ہے پھر زبی اللہ کس کا لقب ہے اور ماشاءاللہ قربان ایسے لوگوں پہ جنہوں نے بتایا ہے کہ خلیل اللہ حضرت موسیٰ کا لقب ہے ان بندہ کی کرے وہ ظالم لوگ حضرت ابراہیم کا لقب ہے بھئی پھر اسی طرح زبی اللہ حضرت اسماعیل کا لقب ہے پھر کلیم اللہ آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ کا لقب ہے حضرت شویب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں ایمن آپ بتائیں تہا آپ بتائیں کہ کیا حضرت شویب علیہ السلام کا لقب ہے حضرت شویب علیہ السلام کو کہتے ہیں خطیب الانبیاء خطیب الانبیاء اوریٹر آف دا پروفٹس خطیب مقرر کو کہتے ہیں نا تقریر کرنے والے کو کہتے ہیں خطیب الانبیاء مقرر جی میں آپ بتا رہا تھا شامی کہ خطیب الانبیاء حضرت شویب علیہ السلام کا لقب ہے حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کلیم اللہ ایسے ہی ہیں نا اور یہ سارے ہمارے سی ایس ایس کے پاسٹ پیپرز کے ایم سی کیوز ہیں لائیوہ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں نا روح اللہ do you know that کہ holy prophet کو کیا کہتے ہیں holy prophet کو کیا کہتے ہیں شاہ 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 دیکھیں یار بہت کم لوگوں نے بتایا کہ holy prophet کا لقب ہے حبیب اللہ اب آپ دیکھیں ہم پیپر میں غلط لکھاتے ہیں ہم کبھی خاتم الانبیاء لکھ کے اوپر ٹک کر دیتے ہیں کبھی ہم جو اے وہ محمد رسول اللہ کے اوپر ٹک کر دیتے ہیں کبھی ہم جو اے وہ خاتم النبیین کے اوپر ٹک کر دیتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ holy prophet کا لقب حبیب اللہ ہے حبیب دوست کو کہتے ہیں اللہ کے دوست اللہ کا محبوب اچھا پھر پیغمبروں کے ساتھ اس میں ہم دیکھیں گے کہ holy prophet کے حوالے سے بھی کہ جی خطب نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیئے دیکھیں نا holy prophet کے اسی حوالے سے ہمیں یاد آ گیا کہ اگر خاتم النبیین کہتے ہیں بلال تو آپ کو پتا ہے کہ ختم نبوت کا ذکر قرآن کی کس سپارے میں کس آیت میں آیا ہے خلیل دوست کو کہتے ہیں حبیب پیارے کو کہتے ہیں very good رزوان بلال سورہ احزاب اور سورہ احزاب کی ورس نمبر 40 میں آیا ہے رزوان وہ کیسے بھئی اچھا پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے اسی طرح فرشتوں کے حوالے سے بھی کہ بھئی کون سے انجل کیا کام کرتے ہیں آپ کو بتایا حضرت مکائل علیہ السلام ان کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے ان کی کیا رسپونس بلیٹی ہے حضرت مکائل علیہ السلام نہیں نہیں گلانز رزق نہیں اکاؤنٹ بلیٹی بھی نہیں شاہ باش بارش برسانہ حضرت مکائل علیہ السلام کی ذمہ داری بارش برسانہ ہے جی ایمن آپ نے ٹھیک بتایا اسی طرح پھر جرنل کمر اوہ میری کلاس میں جرنل کمر جعوید باجوائے ہوئے کیا نام رکھا ہے یار اس بچے نے اپنا ماشاء اللہ بندہ کہتا ہے موٹیویشن ہو تو یہ ہو بلکہ آپ کو پتا ہے میرا تھوڑا سا پنجابی سٹائل ہے تو بندہ کہتا یار یہ والا نشا کرنا بس قسم سے یہ والا نشا کرنا جرنل کمر جعوید باجوائے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں کیا کروں گا چلو پھر سکریننگ کی تیاری کر لیتے ہیں نا آپ چیک کریں آپ حیران ہو جائیں گے سچ یونیک نیم کیا لیول کا بچہ ہے جرنل کمر جعوید باجوائے تو اس کے بعد پھر احسان ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں نا نام آئے آمال لکھنا ریکارڈ کیپرز کن فرشتوں کو کہا جاتا ہے شاہ بش کرامن کات بھی یہ ایم سی کیوز ہمیں ذرا پتے ہونے چاہیئے اچھا ایک لقب ہے روح القدس آپ کو پتہ ہے یہ کس فرشتے کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں روح القدس روح لکھ القدس جیسے لکھتے ہیں حضرت جبرائیل کو کہا جاتا شاباش اچھا یہ تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے نا کہ دیا کہ آخرت میں زندہ کرنے کے لیے حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے آپ کو پتہ ہے وہ کتنی دفعہ سور پھونکیں گے بلکل ایمن دو دفعہ شاباش صحف اللہ آپ نے بھی ٹھیک بتایا ہے حافظہ مہوش آپ نے بھی ٹھیک بتایا ہے مہر آپ نے بھی ٹھیک بتایا ہے لائبہ آپ نے بھی ٹھیک بتایا ہے اچھا اسی طرح پھر گل نظر ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ یمنا رانہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو آنسر نہ کر رہا ہوں تسیدہ رانہ صاحب تو ہم بتا ہے رانہ صاحب ہوتے بھی ایک ایم سی کیوں زاندہ بے ساڑھا تو رانہ صاحب تسیدہ حکم کرو تسیدہ کی کہنا چاہتے ہو اصل میں فور ٹھو پارٹی سپینٹس ہیں یار بندہ کس کس کو آنسر کرے تو جذبات ہی نہ ہوا کریں سوال دوبارہ رپیٹ کر دیا کریں ایک تو سمجھ یہ نہیں آتی جس سٹوڈنٹ کو جواب نہ نہ دو وہ کہندہ سر جی تسیدہ سانو جواب نہیں دے دے تسیدہ ساڑے والویک دے نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا یہ امنا اس کی وجہ بلکل ایسے ہی ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہالی بکس کے حوالے سے بھی قویشنز آتے ہیں ہالی بکس کے حوالے سے قویشنز آتے ہیں کہ توریت کا لفظی معنی کیا ہے آپ کو پتا ہے ویسے تورہ کا لفظی مطلب کیا ہے تورہ کا لفظی مطلب آپ کو پتا ہے اسمہ کیا ہے کیوں بھئی رزوان آپ کہہ رہے تھے سر آج میرا بڑا اچھا دن چال رہا ہے میرے زیادہ تر آنسر ٹھیک ہو رہے ہیں توریت کا لفظی مطلب ہوتا ہے قانون لا توریت کا لفظی مطلب ہے قانون لزوان تورہ کا لفظی مطلب کیا ہے قانون زبور کا مطلب کیا ہے زبور کا مطلب کیا ہے شاہ باش توریت زبور کے دو معنی لیے جاتے ہیں ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا پیسس اور سیکنڈ اس کا معنی ہے میوزک شاہ باش روح القدس حضرت جبرائیل کا لقاب ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بائبل یا گاسپل اس کا لیٹرن میرنگ کیا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے شاہ واش رزوان بائبل خوشخبری کو کہتے ہیں ویری گوڈ خوشخبری کو گوڈ نیوز کو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا بلال بوڈ نیوز کو خوشخبری کو صرف خبر نہیں خوشخبر اچھا پھر ہمیں قرآن کے حوالے سے بھی ایم سی کیوز آنے چاہیے ہیں آپ کو پتا ہے قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے قرآن کا لفظی مطلب کیا ہے لو جی میری کلاس میں تو ہٹلر بھی آئے ہیں ماشاءاللہ کیا بڑی ببرکت کلاس ہے آج تو نوہ کی جس میں کمر جاوید باجوا ہٹلر سلطان باہو ماشاءاللہ یہ تو کلاس نوہی مجھے لگ رہا ہے کہ میں آخرت میں پھیر رہا ہوں میں ہم سبا تھوڑا سا ذرا تسلیح کر لینی چاہیے یہ کہیں واقعی ہم جنت میں تو نہیں پہنچ گئے دیکھیں نا باجوا ساں بھی آئے ہوئے ہیں ہٹلر بھی پھیر رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ نہ ہو کہ نام آیا مال بھی تولنا شروع ہو جائیں ہٹلر بھی ہے کمر باجوا بھی ہے سلطان باہو بھی پھر رہے ہیں کلاس میں دیکھو تو صحیح ساروں کو اسلامیت پڑھنی ہے سر آپ سے اس لئے آئے ہیں اچھا تو قرآن کا لفظی مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب تو پھر آپ کو قرآن کی ذرا تھوڑی سی بیسک انفرمیشن بھی ہونی چاہیے امنا ہمیں قرآن کی بیسک انفرمیشن ہونی چاہیے نا کہ اس میں کتنی سورتیں ہیں کتنے چپٹرز ہیں کتنی آیات ہیں کتنے رکو ہیں قرآن کی کتنی منازل ہیں پھر کتنی مکی سورتیں ہیں مکی سورتیں ویسے ہیں کتنی ایٹی سیکس ہے نا قرآن کی مکی سورتیں ہیں پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے مدنی سورتیں کتنی ہیں اچھا تھوڑا سا ہارڈ ورک ہے لیکن یار یقین کریں یہ آپ لوگوں کو بڑا پے کرے گا اگر آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ بائیں تو یہ ایف آئی اے کی جاب میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا آئی بی کی جاب میں بھی ایون کے سٹیٹ بینک کی جو جابز آتی ہیں اس میں بھی یہ جو قرآن پاک کی کچھ امپورٹنٹ سورتیں ہیں نا ان کے آپ کو نام بھی معلوم ہونے چاہیے اور ان کے نام کا مطلب بھی پتا ہونا چاہیے جیسے بکرا بھئی بکرا کا کیا مطلب ہے اسی طرح انکبوت آپ کو بتا ہے انکبوت کسے کہتے ہیں الانام انام کسے کہتے ہیں شاباش ہمیں ذرا یہ پتیاں ہونے چاہیے کہ بھئی انکبوت مکڑی اور جی مکڑی کے جالے کو پھر الانام اونٹ کو کہتے ہیں نمل کسے کہا جاتا ہے چیونٹیوں کو کہا جاتا ہے شاباش اراف کا کیا معنی ہوتا ہے ہے نا قرآن پاک کی ایک بڑی فیمس سورت ہے سورت ہے اراف very good اراف کا لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ اراف کا لفظی مطلب ہے پردہ شاویز آپ کو ذرا سمجھ ہے ہی بات کی کہ کس طرح سے قرآن میں سے بھی ایم سی کیوز بن جاتی ہیں بکر گائیں کو کہا جاتا ہے اچھا پھر قرآن کی ذرا تھوڑی سی بیسک انفو بھی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے اللہ کی سب سے پسندیدہ کون کون سی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم شاویز بنی اسرائیل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں چدرزا کہ سب سے بہترین امت کون سی ہے دیکھیں اللہ کی سب سے پسندیدہ قوم بنی اسرائیل ہے لیکن سب سے بہترین امت امت محمد دیا ہے تو ہمیں ذرا قرآن کے حوالے سے یہ تھوڑا سا بیسک انفو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے ہم پڑھیں کہ انشاءاللہ تا پھر اسی میں ہم ذرا یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آخرت آخرت کے حوالے سے کیا ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اس میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جنت کیا جو فرشتہ ہے ان کا سردار ہے اس کا کیا نام ہے دوزک کا جو فرشتہ ہے اس کا کیا نام ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ دوزک کا انچارج کون سا فرشتہ ہے شابش جنت کے فرشتوں کا جو سردار ہے اس کا نام رزوان ہے اور جو دوزک کے فرشتوں کا سردار ہے اس کا نام مالک ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ ہمارا جو کوئسٹن بنتا ہے وہ بنتا ہے اسلامی کنسیپٹ آف ورشپ کے حوالے سے عبادات عبادات کی اقسام اس کے حوالے سے ہمیں ایم سی کیوز معلوم ہونے چاہیے آپ کو پتا ہے افضل الزکر کسے کہا جاتا ہے پتا ہونا چاہیے نا کہ افضل الزکر کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے نماز ہے تو نماز کب فرض ہوئی ہے نماز ہے تو نماز کب فرض ہوئی ہے نماز فرض ہوئی ہے دس نبوی کو دیکھیں یہ اب آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ نبوی اور ہجری میں فرق ہے نماز دس نبوی کو فرض ہوئی ہے اوہو میری کلاس میں تو جو بائیڈن بھی آئے ہوئے ہیں تو ویلکم جو بائیڈن جو بائیڈن بھی ہیں کترینہ کیف بھی ہے ذرا یار آپ پارٹی سپنٹس کے نام دیکھیں آپ لوگوں کو مزا آئے گا ریلی انجوائنگ دا کلاس میں تو سمجھ رہا تھا ایم سی کیوز کی کلاس ہے تھوڑی بور ہو جاتی ہے لیکن یار تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے کترینہ کیف بھی جو بائیڈن بھی اور ویسے ایک آپس کی بات ہے یہ الحمدللہ وہ سیریس لوگ ہیں جو ابھی اے ایس پی یا اسسٹینٹ کمیشنر بننا چاہتی ہیں صدف بس آپ دیکھ لیں اب بندہ کیا کرے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اسلام کی تبلیغ اتنی اچھی طرح سے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں now i am so much proud of myself رزوان اور جتنے ماشاءاللہ میرے پرانے سٹوڈنٹس بیٹھیں ہیں دیکھو یار پھر ہماری برکات ذرا چیک کریں آپ اور تو اور یار good news یہ ہے کہ کترینہ کیف is also in our class level دیکھیں ذرا تو وہ concept تھا کہ نماز پڑھیں تو ہورے ملا کریں گی لو جی کترینہ تھے ہونے نال ملنا شروع ہو گی وہ کہتے ہیں concept تو تھا شانزے کہ آپ نماز پڑھیں آخرت میں ہورے ملیں گی لو جی الحمدللہ برکات اتنی ہیں کہ mcqs پڑھنا شروع کی ہیں تو کلاس میں ہی ملنا شروع ہو گئے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے اس میں کہ فرض نمازوں کی ٹوٹل رکعت کتنی ہیں مریم پھر ہم جب دیکھیں گے فرض نمازوں کی ٹوٹل رکعت کتنی ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ فرض نمازوں میں فرض کتنے ہیں فرق ہے نا اب دیکھیں یہ دو آپ نے جو ہے وہ چیزیں الگ الگ رکھنی ہیں ٹوٹل رکعت کی تعداد کچھ اور ہے اور پانچ فرض نمازوں میں فرض کی تعداد کچھ اور ہے ایسے یہ نا یمنا یہ دو الگ الگ mcqs ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ جی بالکل سبا پھر ہم دیکھیں گے کہ پانچ جو فرض نمازیں ہیں اچھا ایک چیز اور ہرا ہنا ابھی تو میں نے پڑھائی نہیں ہے نا یہ تو جرنل جرنل جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ آپ کو ابھی کلاس ختم ہونے کے بعد جو ٹیسٹ ملے گا وہ بھی انگلیش میں ملے گا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یہ تمام چیزیں جو ہم پڑھیں گے یہ انگلیش میں ہی ہوں گی یہ تو وہ جرنل جرنل ایم سی کیوز ہے نا جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے ہم دیکھتے رہتے ہیں موسٹ ریپیٹڈ ہے ایون کے سی ایس ایس میں بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں صدف تو نیکسٹ فاسٹنگ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ فاسٹنگ کا لفظی مانی کیا ہے روزہ کا فرض ہوا تھا when was fasting made obligatory شہزاد پھر آپ ویسے آپ کو وہ پتہ ہے فاسٹنگ کا لفظی مانی کیا ہے پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی طرح زکاة کیا ہے زکاة کا مانی کیا ہے پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی طرح زکاة کیا ہے زکاة کا مانی کیا ہے the meaning of zakaat is آپ لوگوں کو پتہ ہے زکاة کا لفظی مانی کیا ہے to clean to purify when was zakaat made obligatory second ہجری اچھا دو ہجری میں ایک اور چیز بھی فرض ہوئی ہے جہاد جہاد was made obligatory in second second ہجری اچھا پھر اسی میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے beneficiaries of zakaat کتنے ہیں there are eight beneficiaries of zakaat اور یہ کون سی صورت میں mention کیے گئے ہیں صورہ توبہ کے اندر very good there are eight beneficiaries of zakaat mentioned in صورہ توبہ پھر ہمیں حج کے حوالے سے بھی mcq's آنے چاہیے اور آپ کو پتہ ہے حج کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے meaning of حج is intent to travel very good سفر کرنا زیارت کرنا سفر کا ارادہ کرنا اچھا میں زیادہ تر mcq's کچھ اردو میں اس لیے بھی بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں یا آپ لوگوں کو ذہن میں بیٹھ جائیں کیونکہ جب ہمیں اردو میں بھی بے شک آتے ہوں تو انگلیش میں چوس کرنا آسان ہوتا ہے ایسے ہیں نا ویسے آپ کا بلکل ٹھیک ہو گیا تو اسمہ پھر ہم دیکھتے ہیں حج کے حوالے سے بھی maximum mcq's بنتے ہیں کہ حج نو ہجری میں فرض ہوا تھا پوچھ رہے تھے نا کہ حج جو ہے وہ کب فرض ہوا تھا تو فیض حج نو ہجری میں فرض ہوا تھا اچھا پہلے حج میں امیر کون تھے پہلے حج کے امیر آپ کو پتہ ہے کون تھے سالار کی نے بنایا گیا تھا پہلے حج میں سالار ہالی پروفٹ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کے بھیجا تھا اچھا اسی طرح مجھے یاد آ گیا آپ کو حضرت ابو بکر کا ریل نیم معلوم ہے کیا تھا what was the real name of caliph abu bakr very good abdullah abdullah was the real name of abu bakr ایک بڑا مشہور mcqs بنتا ہے عائشہ اس حوالے سے کہ حج کی کچھ rituals ہوتی ہیں نا آپ کو پتہ ہے to throw pibbles کنکریاں مارنا کیا کہلاتا ہے کنکریاں مارنے کو کیا کہتے ہیں رمی کرنا شاباش very good اور دیکھیں seven to eight times یہ repeat ہوا ہے کہ مسجد خیف کہاں واقع ہے اچھا اسی طرح حاجی نمازوں کو ملا کر بھی پڑھتے ہیں نا صدف آپ کو شاید علم ہو کہ نمازوں کو ملا کر بھی پڑھا جاتا ہے جس طرح حاجی جو ہے وہ مغرب اور عشاء کو بھی ملا کر پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کس مقام پر مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا جاتا ہے مزدلفہ ویلی آپ نے نام سنے مزدلفہ ویلی شابش نورین مزدلفہ ویلی میں جب حاجی پہنچتے ہیں تو یہ مغربین ادا کرتے ہیں مغرب اور عشاء کو ملا کر روحیل سمجھا یہ آپ کو بات کی اسی طرح ایک بڑا مشہور mcqs بنتا ہے اور امائمہ اس میں کہتے ہیں یومنہر کسے کہا جاتا ہے یومنہر یومنہر قربانی کے دن کو کہا جاتا ہے نو زلحج کو اچھا آپ کو پتا ہے حج کا حکم قرآن کی کس آیت میں آیا ہے کس صورت میں آیا ہے ہم پیپر میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور امنا ہم فورا جو ہے وہ صورہ حج کے اوپر ٹک کر دیتے ہیں حالانکہ حج کرنے کا حکم آیا ہے صورہ آل عمران میں حج کرنے کا حکم صورہ آل عمران میں آیا ہے اچھا آل عمران کسے کہا جاتا ہے دیکھیں نا آل اسرائیل آپ کو بتایا تھا آل عمران کسے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیونکہ عمران وازدہ نیم آف حضرت موسیٰ فادر حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا اب دیکھیں یہ کتنے کومن سے ہینا ہمارے ایم سی کیوز ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کنفیوز رہتے ہیں اس میں ہمیں بڑی جو ہے وہ پھر دیکھتے ہیں کہ مارچ ڈیڈیکشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جی سامیہ یو کین ڈو ڈیٹ بہت اچھی بک ہے وہ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترس کیا ہے نفس آپ کو پتہ نا پیوریفیکیشن آف سول تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی ہمیں ایم سی کیوز آنے چاہیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈی ہے کہ ہالی پروفٹ نے سب سے افضل ترین جہاد کسے کہا تھا سمیہ اچھا ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عمران حضرت مریم کے والد کا بھی نام ہے اوکے یا آپ نے اب کنفیوز نہیں ہونا اکثر لوگ کنفیوز ہی رہتے ہیں شاہ باش تو سب سے افضل ترین جہاد جہاد بالنفس ہے آپ کو پتہ صوفیہ اکرام میں سب سے پہلا درویش کسے کہا جاتا ہے رویش کے صوفیہ اکرام میں سب سے پہلا درویش کس کو کہتے ہیں اور میربانی کریں یہ جو میری کلاس کے التغرل بنے ہوئے نا ابن العربی جواب دینے والے یقین کریں کورت الہین کو بیس پچیس لوگوں نے ابن العربی ابن العربی ابن العربی جواب دیا ہوئے او ظالم لوگو بس کرو التغرل بندہ دیکھتا ہے اتنا بھی نہیں دیکھتا ہے انہا نے انہی پا دیتی ہے اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کلاس میں یہ دیکھ کر کہ التغرل کے ساتھ ساتھ دو دین کوبیک بھی آئے ہوئے ہیں تو زبیر درویشوں میں سب سے پہلا درویش کہا جاتا ہے حضرت ابو زرغفاری کو یہ نام اب آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت ابو زرغفاری صحابی رسول بھی ہیں حضرت ابو زرغفاری رضوان آپ کو سمجھ آئی صوفیہ کرام میں سب سے پہلا درویش حضرت ابو زرغفاری کو کہتے ہیں اور حضرت ابو زرغفاری کے ساتھ ساتھ درویشوں کا سردار رضیہ درویشوں کا سردار ہالی پروفٹ نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو اللہ اہت پہاڑ کو بھی ہلا دے براہ بن مالک کو کہتے ہیں سب سے یہ جو ہیں درویشوں کے سردار اگر ہم حضرت عویس کرنے ان کو بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہیں کون یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت ابو زرغفاری اور حضرت ابو زرغفاری کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہم دیکھتے ہیں براہ بن مالک سمیح حضرت براہ بن مالک کے بارے میں تو آلی پروفٹ نے کہا تھا کہ میری عمد میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ اہت پہاڑ کو بھی ہلا دے اور وہ کون تھے حضرت براہ بن مالک ایون کے حضرت براہ بن مالک کے سے ہی انہوں نے دعا کروائی تھی آپ کو بتا ہے جھوٹی نبوت کا ایک دعوے دار تھا کیا نام تھا اس کا جھوٹی نبوت کا ایک دعوے دار تھا نا کیا نام تھا اس کا بھلا مسلمہ قذاب تو مسلمہ قذاب کے خلاف لڑائی میں جو اس کا قلعہ تھا وہ مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا دیور سو مچ ورڈ رزوان تو صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی اب کیا کیا جائے تو پھر براہ بن مالک کو بلایا گیا اور ان سے دعا کروائی گئی تب مسلمہ قذاب جو ہے وہ مرا اچھا آپ کو پتا ہے کہ مسلمہ قذاب کو مارا کس نے تھا اب دیکھیں یہ ساتھ ساتھ مجھے ایم سی کیوز یاد آ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ مسلمہ قذاب کو کس نے مارا واشی نے واشی بن حرب یہ واشی وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا یہ واشی نے صدف ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ اہد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا کیونکہ انہیں نہ لانسر مارنے کی بڑی پریکٹس تھی یہ نیزہ بازی میں بڑے ایکسپرٹ تھے تو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تو پھر انہوں نے مسلمہ قذاب آپ کو مارا شاہ باش ایسے ہی نمان سمجھ آئی آپ کو ہی واز ایکسپرٹ انس پر آئنگ سپیر اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں تو سیکنڈ جو ہمارا چیپٹر ہے روف ہمارا سیکنڈ چیپٹر اس میں سے بھی ہمارے میکسیمام ایم سی کیوز بنتے ہیں کیونکہ یہ سیرت النبی سے متعلق ہے اور سیرت النبی میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہالی پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی بائیوگرافی ان کا بچپن ان کے بلڈ ریلیٹیوز ان کے فوسٹر ریلیٹیوز آپ کو پتہ نا ہالی پروفیٹ کی فوسٹر مدر تو حضرت حلیمہ ہے آپ کو فوسٹر سسٹر کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کون ہے اب آپ دیکھیں نا فوسٹر مدر کا سب کو پتہ ہے فوسٹر سسٹر کا صرف یہ میں دیکھ رہا ہوں دو چار لوگوں کوئی پتہ ہے ہالی پروفیٹ کی فوسٹر سسٹر ہیں رضا آپ نے بالکل ٹھیک بتایا حضرت شیمہ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے پھر ہالی پروفیٹ کے فوسٹر فادر کا کیا نام ہے ہزبنٹ آف حضرت حلیمہ اب آپ دیکھیں نا کہ ہمیں یہ کچھ ایم سی کیوز آنے چاہیے شاباش ایمن سلیم کیا نام ہے ہارس اچھا پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہالی پروفیٹ کی والدہ کس مقام مقام پر مدفون ہیں بلکل فاطمہ آپ ٹھیک بتا رہیں گے ابوہ کے مقام پر اچھا پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہالی پروفیٹ نے اپنے انکل کے ساتھ سیریہ سفر کیا تھا تو اس وقت ان کی ایج کتنی تھی پتہ ہے آپ کو ایمن کہ ہالی پروفیٹ جب اپنے انکل کے ساتھ سیریہ جا رہے تھے تو ان کی ایج کتنی تھی بارہ سال ٹویلویئرز پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عرب میں ایک بڑی مشہور لڑائی لڑی گئی تھی فجار وارز اس موقع پر پروفیٹ کی عمر کتنی تھی پھر دیا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی میں ہی حجرِ اسوط کی تنصیب ہوئی بلیک سٹون کو فکس کیا گیا تو اس موقع پر پروفیٹ کی عمر کتنی تھی اچھا پھر تھوڑے سے لائف ایونٹس ہیں ہالی پروفیٹ کے ہمیں اس حوالے سے بھی پڑھنا ہے زارہ حفیظ اس میں ہم پڑھیں گے ہالی پروفیٹ کی میریجز ان کے چلڈرن کے حوالے سے آپ کو پتہ پروفیٹ کی کتنے بچے تھے کتنے بچے تھے پروفیٹ کے ماشاءاللہ دیکھیں لکھا ہوا ساتھ چھے چار کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھی تین بیٹے اور چار بیٹیاں اچھا سی ایس ایس میں ایک ایم سی کیو ایک ایم سی کیو نا دو تین دفعہ آیا ہے کہ ہالی پروفیٹ کے جو سب سے آخر میں بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کا نام کیا تھا جن کی پیدائش کے موقع پر سورج گرہن بھی ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہے نا سولر ایکلپس ہوا تھا سورج گرہن حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا تھا کیوں مریم حضرت ماریہ اور حضرت ماریہ کا تعلق کہاں سے تھا وزوان حضرت ماریہ سے تھے نا اور حضرت ماریہ کا تعلق کہاں سے تھا شابش سیف اللہ ویری گوڈ حضرت ماریہ کا تعلق ایجپٹ سے تھا چلیں یار ایم سو مچ گلیڈ کہ میری کلاس میں ماشاءاللہ کچھ لوگوں کا جی کے واقعی لیول کا جی کے ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ سب اسی لیول کے ہوں گے بٹ ریلی گلیڈ ٹو سی کہ ماشاءاللہ کلاس میں کئی لوگ ہیں جن کے ایم سی کیوز بہت اچھے ہیں اور ان کو یہ آتے بھی ہیں کیونکہ دیکھیں میرا پڑھانے کا انداز ایم سی کیوز کا تھوڑا سا ہنڈرڈ مارکس والا ڈیفرنٹ ہے میں پہلے سے نوہ کے بیجز میں پڑھا رہا ہوں میں آپ کو ایم سی کیوز نہ صرف پڑھاؤں گا بلکہ میمورائز بھی کرا دوں گا میں اگر آپ کو بھی سکرین پہ یہ ایم سی کیوز شیئر کرتا نہ آپ کو یہ بھول جاتے کیونکہ ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جب ہمیں یہ چیزیں میمورائز نہیں ہوتی میں آپ کو یہ ساری چیزیں رٹوا دوں گا فنگر ٹپس کے اوپر فضہ بس ایسے ہی ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز بنتے ہیں کچھ ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز بنتے ہیں ہمارے غزوات کے حوالے سے بھی غزوات کے حوالے سے ہم سی کیوز ہمارے بنتے ہیں روحیل غزوہ کسے کہتے ہیں ویسے آپ کو پتا ہے غزوہ کا لفظی معنی کیا ہے غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں خود ہالی پروفیٹ پیس پی اپون ہم شریک بھی ہوں اور فرنٹ سے لیڈ بھی کریں اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرائیہ سریعہ کس لڑائی کو کہتے ہیں یمنا سریعہ کس لڑائی کو کہتے ہیں سرائیہ سریعہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس کی پروفیٹ نے ڈائریکشن تو دی ہو لیکن خود اس میں شرکت نہ کی جس کی ڈائریکشن تو پروفیٹ نے دی ہو لیکن اس میں شرکت نہ کی ہو اس کی سب سے بڑی اگزیمپل ہے جنگ موتا آپ لوگوں نے نام سنا ہے جنگ موتا کا زارہ آپ نے ہنہ آپ نے ہنہ ڈینیل آپ نے فاطمہ آپ نے جنگ موتا بڑا فیمس جو ہے وہ یہ سریعہ تھا سرائیہ تھا جس میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے تین کمانڈر بھی شہید ہوئے اور آخر میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو ریسکیو کیا سیف اللہ ویری گوڈ اور بلکہ آپ کے نام سے یاد آ گیا آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب بھی جنگ موتا میں ملا تھا ایسی ہے نا حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب بھی جنگ موتا میں ہی ملا تھا کہ انہوں نے نو تلواریں ایک ہی لڑائی میں توڑی ہیں that was a decisive battle اچھا پھر اسی میں ہم دیکھ لیں گے کہ غزوات کے ساتھ ساتھ holy prophet peace be upon him نے کچھ schools بھی بنائے تھے کچھ صحابہ کو appoint بھی کیا تھا for example یمن کا governor کسے لگایا ہم دیکھیں گے جسٹس کسے بنا کر بھیجا گیا پھر کس سفیر کو کس ریاست میں بھیجا گیا جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ نوان اس میں ہمیں پتا ہونا چاہیے بھئی کیسر روم کے پاس اگر کوئی گیا تھا تو انوشکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کیسر روم کے پاس کون سے صحابی پیغام لے کے گئے تھے پھر مریم ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یار اگر شہنشائے ایران کے پاس کوئی پیغام لے کر آیا تو کون لے کر آیا تھا آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں اس طرح سے ہمیں سیرت و نبی کو بھی پریپیئر کرنا ہے اب ہم بریک کر لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں آپ کو باقی سلیب بس اور اس کے حوالے سے بھی ایم سی کیوز بتاؤں گا کہ ہم کیسے پریپیئر کریں گے ٹھیک ہو گیا ہم بریک کر لیتے ہیں پندرہ بیس منٹ کی اور پندرہ منٹ کے بعد پھر اسے کانٹینیو کر لیتے ہیں سی یو آفٹر فیفٹین منٹس